جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کام نیک ہو جاتا ہے اگر کوئی تم پر احسان کرے تو پہلے حق کا شکر ادا کرو پھر اس شخص کا کیونکہ خدا نے اسے تم پر مہربان کیا ہے اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے تو دونوں سے بچ چھکتا اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو پا لیتا جنت کو بغیر عمل کے طلب کرنا بجائے خود دیکھو گناہ ہے اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کرو جو تو ہے یا وہ ہو جا جو تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جو گن کر کام کرتا ہے اس کا عجر بھی گن کر ملتا ہے ہر بچے کی پیدائش اس وقت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا جو شخص تمام دنیا میں اپنے سے زیادہ کسی چیز کو خبیص سمجھے وہ متکبر ہے اگر اب تیس برس میں طاقتور اور چالیس برس میں اقل مند نہیں بنے تو آپ کبھی طاقتور اور اقل مند بننے کی امید نہ رکھیں نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف روح کرتی ہے نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے اور بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے توازو یہ ہے کہ درویشوں سے توازو کرے اور امیروں سے تکبر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہاتھی کا بوجھ گدے پر نہیں ڈالا جا سکتا اگر اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو تین طلاقیں دے دو جیسا تم اللہ تعالیٰ کو کل کے لیے چاہتے ہو آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ وہ زمانہ غربت اسلام کا ہے جس میں علماء مفتون دنیا ہوں حق کو اندہ بہرہ اور لنگڑا بن کر پہچان ایک عالم کی طاقت ایک لاکھ جاہلوں سے زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں کسی کو نہ چاہے ملک ایک کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسبان پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے توقل یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کی یہی نشانی ہے کہ حلق سے باغو ادنا بات جو عرف کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملک و مال سے پرہیت کرے اللہ تعالیٰ جس کو مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے ماسیت کے لیے ایک توبہ ہے اور تاعت کے لیے ہزار اس لیے کہ تاعت میں گرور گناہ سے بدتر ہے برے عمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلن کھلا دشمنی کے مترادف ہیں شکریہ سَبْ�ا جَزِنَوْرَا 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 جَزِنَوْرَا